آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجھٹ کی تیاریاں پی اینڈی بورڈ کو صوبائی محکموں کی جانب سے پہلا اے ڈی پی ڈرافٹ محصول ہو چکا ہے پنجاب میں سات ہزار سے زائد سکیموں کے لیے آٹھ خرب سے زائد کا ڈرافٹ بھی جا گیا پی اینڈی بورڈ نئی حکومت سے مشاورت کے بعد بجھٹ میں مزید تبدیلیاں لائے گی بجھٹ کی تیاری میں ایوان وزیراعلا پنجاب سے مشاورت کی جائے گی نئی حکومت کی مشاورت کے بعد سکیموں کو شامل کیا جائے گا بجھٹ میں ارکان اسمبلی کے حلقوں کے لیے بجھٹ بھی مختص کیا جائے گا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس معاملے پر علی رامے سے علی رامے آگاہ کیجئے گا کس طرح سے بجھٹ ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے دوہزار چوبیس پچیس کے بجھٹ کی تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور پی این ڈی بورڈ کو پہلا ڈراف جو میں محصول ہو چکا ہے سبائی بیکموں کی طرح سے اور سبائی بیکموں نے جو اپنا ڈراف پیجر اس میں ساتھ ہزار سکیمیں وہ آئندہ بلک سال کے بجھٹ میں مختصتے لے کی سمالشاہ جائے گی ہیں اور اس میں آٹھ سو اڈرپیسل سائل کا بجھٹ اور پی این ڈی بورڈ کو محصول ہو چکا ہے پی این ڈی بورڈ جو ہے اب اس پر کارڈ شارٹ کرے گا لیکن اس کے ساتھ ہی اب نئی آنے والی حکومت کے ساتھ سے مشاورت کے بعد اب اس بجھٹ میں مزید اس پر اوائی بسترزار بلک پہ ہو کی جائے گی کیونکہ نئی حکومت کی مشاورت اور کبینہ کی مہدوری کے بعد اس بجھٹ کی ایلویشن پہ ہو کی جائے گی اب کیونکہ نئی حکومت بھی بنے جائے گی اور اوپر سے نئی بجھٹ کی جاری ہے بھی جاری ہے کیونکہ جون کے اندر بجھٹ شاہو جاہو جاہو حکومت میں بیش کرنا ہے منجام اسمبلی کے اندر ان پر یہ بجھٹ شاہو جمعات کیا گیا اب نئی حکومت آئے گی تو کوئی نئی اس کی مشاورت کروائی گی اس کے بعد اس میں مزید سا ہو سکتا ہے ابھی آپ کا بتائیں ٹیپا کو چوکنگ پوائنٹس کی تعمیر اور بحالی اور ری موڈلنگ پروجیکٹ میں بڑا ریلیف مل گیا پنجام حکومت نے منصوبے کے انتیس کروڑ سے زائد کے فنڈز جاری کر دیئے منصوبے کے دوران نشتر شاک سمیز سات مقامات کو ری ریزائن کرنا تھا منصوبے میں الڈی اور پنجاب حکومت نے فنڈز میں مساوی شیرنگ کرنا تھی اس حوالے سے بتائیں گے دورنائی آپ ہمارے ساتھ ہیں جی دورنائی آپ کیا دیٹیز ہیں پنجاب نے لاہور شہر کے ری موڈلنگ پروجیکٹ جس پہ لاہور کے ایسے چوک چرائے تھے اگر بات کی جائے کادر سرپاس چوک، نشتر چوک، گجو متہ چوک، کھوکھر چوک اسی طرح یہ وہ ٹریفک کے جنکشن سٹیج جہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ پھستی تھی اس کی ری موڈلنگ اور اس کی ری ڈیزائنگ کا حکم دیا تھا اور اس کے بعد جب اس میں پروجیکٹ میں کام سٹارٹ ہوا تمام قانونی کاروائیاں پوری کرنے کے بعد تو اب پروجیکٹ تو کمپلیشن کی طرف ہے نوے فیصد کام مکمل ہو چکے ہیں اور جو دس فیصد کام رہتے ہیں وہ معمولی سے کام ہیں اس میں تیہ یہ پایا تھا کہ حکومت پنجاب اور الڈی اے جو ہے وہ ٹیپا کو ففٹی ففٹی پرسنٹ فنڈ دے گی اب اس حوالے سے نگران حکومت پنجاب نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور نتیس ٹور کے فنڈ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے محکمہ خزانہ نے اس کا ریلیز آٹو جاری کیا ہے اور اب جو الڈی کے جانب سے فنڈ ہیں وہ ملنا باقی ہیں پھر ٹیپا کو ہنٹر پرسنٹ منصوبوں کی فنڈنگ ہو جائے گی لیکن جو الڈی کے جانب سے وہ فنڈ جاری ہونا باقی ہے جس کے بعد تمام اس پروجیکٹ کی لائیبیلٹیز جو ہے وہ کنٹیکٹرز کو ادا کر دی جائے گی درنیاب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اس معاملے پر اپ ڈیٹ کیا ابھی آپ کو بتائیں محکمہ خزانہ نے پنجاب ایڈوکیشن کو ڈیڑھ عرب جاری کر دیے ہیں پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے حسابہ کو تنخواہی ملے گی ملکل محکمہ خزانہ پنجاب نے ایڈوکیشن کو ڈیڑھ عرب روپے جاری کر دیے ہیں ایڈیٹر بیورکترسی کیسے کھو کر ہمارے ساتھ ہیں کیسے کھو کر آگاہ کیجئے گا یہ بجٹ کس طرح سے استعمال کیا جائے گا محکمہ تعلیم کے جانب سے ملکل محکمہ خزانہ حکومت پنجاب نے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کو جو سکول ہیں ان کے اور پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے جو سکولوں کے جو اتحادہ ہیں ان کی طرحوں کے لیے اور پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے جو سکول ہیں ان کو چلانے کے لیے جو ہے محکمہ خزانہ نے یہ گرانٹ آن لنگ کر دیا ہے اور اس کے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے جو ٹیچر ہیں ان کو درائے بھی ملے گی اور سکول بھی چلیں گے اور سکول کے روزمرہ معاملات جو چلائے جائیں گے اور پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن مزید آگے سکولوں میں یہ بجٹ جو ہے وہ تقریم کرے گا مہا چکیہ کیسے کھو کر لاہور کے علودگی کے اتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے اور فضائی علودگی کے مجموعی شرعہ اس وقت دو سو چار ریکارڈ کی جا رہی ہے فیداؤ سین پر دو سو اٹھائیس فیزیر دی ایچ ای میں علودگی کے شرعہ دو سو اٹھائیس ہے موسم کی موجودہ صورت حال کے حوالے سے ہمیں بتائیں گی کومل اسلام جی کومل جی بلکل سب صویرے ہونے والی بوندہ باندی کے بعد لاہور کا موسم جو ہے وہ کافی کچھ خوار ہو چکا ہے اچھی خاصی تبدیل ہیں دیکھنے میں نظر آئیں یہ تھنڈی ہواوں کے جھوکے جو ہے مسائلتی کا احساس زیادہ کرنے میں اپنے دار نبھا رہے ہیں درجہ حالت کے حوالے سے بات کریں تو موجودہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ایکس ٹیگری سینٹی کے لے ریکارڈ کیا جا رہا ہے آئندہ 24 کنٹوں کے دوران لاہور شہر میں بوندہ باندی کا مزید جو ہے وہ امکانات بھی ظاہر کیا جا رہے ہیں اور لاہوریوں کے اسی کے پیش نظر جو ہے احتیاط بردن کے حوالے سے تحقید کی جا رہے ہیں غیر سبوری سفر سے اسناف کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہدایہ جاری کر دی گئی ہے موجودہ ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کریں تو موجودہ درجہ رات اکس ٹیگری سینٹ گری ریکارڈ کیا گیا ہے جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور میں ٹھنگی ہواوں کے جھونکوں نے لاہور کا مندر ہی بلکل تبدیل کر دیا ہے بہت خوبصورہ سا مندر پیش کیا جا رہا ہے اس طریقے سے لاہوریوں کے دل بجھائے وہ بہت زیادہ خوشکوار محسوس ہو رہے ہیں اور اسی طرح ان کے چہروں پر بھی خوشکی کھلکلاہت دیکھنے میں نظر آ رہی ہے جو بوت اور جمعیرات کا دین ہے تب شروع جب بادن کے درمیان آنکھ میں چلی کا سلسلہ دیکھا جائے گا اور آنے والے دینوں میں مزید موسمیاتی تبدیلیاں دیکھنے میں نظر آئیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ کومل آگے بڑھیں گے بات کریں گے بڑھتی مہنگائی پر قوام دنیوالے طبقے کی مالی مشکلات کم نہ ہو سکیں غریب طبقے کو یوٹیلٹی سٹورز پر آپن مارکٹ میں سستے آٹھے کی تلاش ہے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹھے کی سنگین کلت غریب کے لیے پیٹ بھڑنا بھی مشکل ہو چکا ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے شہزاد خان عبدالی سے جی شہزاد آب بلکل کم آمدنیوالے طبقے کو اس وقت مالی مشکلات کا سامنا ہے اور وہ بڑھتی ہی چلی جاری ہیں کیونکہ شہر کے یوٹیلٹی سٹوروں اور آپن مارکٹ کے اندر جو آٹھے کی قیمتوں اور کلت کا بہران ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے یوٹیلٹی سٹوروں کے اگر ہم بات کریں تو یوٹیلٹی سٹوروں پر جتنی سپلائی آ رہی ہے اس کے مقابلے میں سارفین کی زیادہ چار گنا زیادہ ہے ایک ایک سٹور پر پچاس سے سو تھیلے اتارے جاتے ہیں لیکن جو سارفین ہیں بڑے سٹور ان پر چار سے پانچ سو سارفین اور روزانہ کے بنیاد پر آتے ہیں اس طرح جو چھوٹے یوٹیلٹی سٹور ہیں ان پر پچاس کے قریب تھیلے اتارے جاتے ہیں لیکن وہاں پر بھی سارفین کے تعداد دو سو سے دائی سو کے قریب بتائی جاتی ہے اور اوپن مارکٹ کے اندر بیس کلو گرام تھیلے کی قیمت 28 سو روپے دیکھی جاری ہے جبکہ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام میں جسٹر جو سارفین ہیں ان کے لیے یوٹیلٹی سٹور پر دس کلو گرام کا آٹا 648 روپے میں دستیاب ہے اور اس کی کونٹیٹی جو ہے وہ بہت کم ہے اس لیے سارفین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو کم آمدنی والا طبقہ ہے اس کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی تطریب دی جائے اور شہر کے یوٹیلٹی سٹور پر آٹے کی سپلائی جو ہے اس کو بڑھایا جائے تاکہ کم آمدنی والا طبقہ جی شہزادہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا لہور ہائی کورٹ بار میں کتب ملہ سچ چکا ہے پچاس ہزار کتابیں ارزا نرخوں پر دستیاب ہیں کتاب ملہ اکیس فروری تک جاری رہے گا مزید جانتے ہیں اس سوالے سے ملک اشرف سے جی ملک اشرف جی لہور ہائی کورٹ بار میں کتاب ملہ سچ چکا ہے اور لہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتاق خانس میں دیگر بار ودیداروں نے اس کتاب میں نے کائفستا کیا ہے اور یہاں پہ پچاس ہزار سے زیاد کتابیں رکھی گئی ہیں اور خریداروں کو ارزا نرخوں پر یہ کتابیں دستیاب ہیں اسی باتے سے ہم بات کریں گے لہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتاق خانس سے اشتاق خانس بتانا کہ اب تو آئی ٹی کا دور ہے لیکن اس کا بابدود ہر سال یہاں پہ ملہ لگتا ہے کتابوں کی خیداری کام نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب جنہوں نے کتاب سے دوستی کی ہے وہ کامیاب اور کامران ٹھہرے ہیں آئی ٹی دور ضرور موجود ہے آئی ٹی کے اس دور کے اندر لوگوں کو فسیلٹی سرچ کرنے میں آسانی ہے لیکن پڑھنے میں آسانی نہیں ہے پڑھائی جس نے کتاب سے کر لی جس نے اپنا ریفرنس بک کتاب سے کھو لیا اس نے اپنا ایک کیس اپنی ایک سوچ اپنی ایک فکر کے آگے ایک نئی فکر کو جنم دیا ہے ہم ایک کے اس کو ہمارے ساتھ موجود ہیں رویہ باجبہ جو کہ نیب صدر ہیں لاہور اے کربار کے آپ کو کافی دیر سے ہم ڈونڈ رہے تھے ملے نہیں تھے کیا کہیں گے کتاب میں لگے دیکھیں جی یہ کتاب ملا جو ہے یہ ہائی کورٹ کی بہترین روایات میں سے ایک روایت ہے اور اس میں خزانہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں کتابوں کا اور کتاب بھی نہیں جو ہے یہ ایک میرا خیال ہے اس کے بغیر کوئی تحضیب یا کلچر آگے پرموٹ نہیں ہوتا ملی کشرف آپ کا بہت شکریہ